انہوں نے اپنے ہاتھ رکھ لیے شبانہ کا چھوٹا مامو عمران کو کھسیٹ کر ایک دوسرے کمرے میں لے گیا اسے ایک ساتھی سے کہہ کر اس نے عمران کے سر پر پٹی بندوائی پھر اسے سمجھایا کہ اس کے لیے اب یہاں سے چپ چاپ چلے جانا ہے بہتر ہوگا ورنہ یہ لوگ اسے ابھی کاٹ کر یہیں کیتوں میں تپاتیں گے عمران نے دو ٹھوک لیجے میں کہا چچا مجھے ایسی بات اسے مٹ رہا لیکن میں تیرے کہنے پر چلا جاتا ہوں یہ بات تو بھی اچھی طرح سن لے اور دوسروں کو بھی سمجھا دے میں اپنی منگ نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں نے ہاں کی ہوئی ہے اب اس کی ہاں کو میں نامیں نہیں بدلنے دوں گا تم لوگ شبانہ پر زبردستی کر سکتے ہو مجھ پر نہیں میں ہر حد تک جاؤں گا شبانہ کے مامو نے بیروحی سے کہا میں بھی تجھے بتاتوں اگلی دفعہ میں کسی کا حد نہیں رکھوں گا اگر تو اس پینڈ کی جو میں تاخل ہوا نا تو تیرے ٹوٹے ہو جائیں گے جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہے ہو اس کو مقابلے میں مجھے ہزار دفعہ مرنا بھی قبول ہے عمران نے بھی آتشین لیا جمعہ کا پھر وہ گھوٹکی گاؤں سے چلایا صورتحال بڑی عجیب ہو گی تھی جان جاہلیت اور ناخواندگی کا اندھیرہ ہو وہاں طوام پرستی کا حصے بڑی تیزی سے پیلتا ہے کھوٹکی گاؤں میں رہنے والی برادری کے لوگوں کو بھی پورا یقین ہو گیا کہ آسمانی بجلی کی ناہوست والی بات درست ہے اور اگر اس نوجوان کی شادی برادری میں ہو گئی تو یہ ناہوست برادری میں آ جائے گی برادری میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایسے بھی برادری کے باہر شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے ایک روز جان محمد صاحب نے عمران کو بتایا مجھے پتا لگا ہے کہ شبانہ کے معاملوں نے کسی نام نیاد مولی سے فتبہ بھی لیا ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ آسمانی بجلی والی ناہوست پہلوٹی کے بعض بچوں میں ہوتی ہے اور یہ ناہوست ایک بچے سے دوسرے بچے اور ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں جا سکتی ہے یہ لوگ تو ہمارے گاؤں والے واقعے کو بھی بڑا ہچڑا کر بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گاری سلیم کے گھر پر صرف اس لیے بجلی کی آفت آئی کہ تم وہاں رکے تھے اور تم نے کھانا کھایا تھا اس کے بعد بجلی گاؤں کے پاس بیلے کے درختوں پر کونتی رہی جیسے تمہیں ڈھونڈ رہی ہو آپ کو ایسی باتوں پر ہنسی آتی ہے یا رونا آتا ہے عمران نے جان صاحب سے پوچھا دونوں لیکن بات وہی جہلیت کے قصوں کی ہے اور وہموں کی ہے تم نے ناغ اور ناغن والی بات تو سنی ہوگی لوگوں کو یقین ہے کہ اگر کوئی ناغ کو مار دے تو ناغن اس کا بدلہ لیتی ہے اور ہر سال ایک خاص وقت میں مارنے والے کو ڈسنے کے لیے آتی ہے اور ایسی بیشمار باتیں ہیں یار عمران گہری سانسلین جاہلوں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اگر بجلی کو مجھ سے ایسی دشمنی ہے تو پھر بچھلے تین چار سالوں سے میں زندہ کیسے بچا ہوا ہوں جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے جان صاحب نے کہا ان لوگوں کا خیال ہے کہ تم ایک رپوش شخص ہو جب آسمان پر بادل ہوتے ہیں تو تم چھت کے نیچے سے نہیں نکلتے خاص طور سے بارش کے موسم میں کسی وقت جب بھی کبھی کھلی جگہ پر تمہارا اور بارش کا آمنہ سامنا ہوگا تمہاری موت آ جائے کی اگلے دو تین ہفتے میں عمران نجان صاحب کے ساتھ مل کر بہت کوشش کی مگر اچھے طریقے سے اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکل سکا شبانہ کے گھر والے کسی بھی طرح کی اس نے کھوٹ کی گاؤں سے باہر کونے پر دیکھا تھا قدر چھوٹے سر اور بڑے مو والا وہ اکھڑ سا لڑکا جو کندے سے رائفل لٹکا ہے پھرتا تھا سینے میں بھڑکنے والی آگ اس کے پورے بدن میں پھیلنے لگیں اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اسے شبانہ کے چھوٹے معاملوں اشرف کو ایک خط بھی لکھا اس خط میں اس نے لکھا کہ باقیوں کے مقابلے میں سمجھدار ہے آگر وہ بھی ایسی بیکار کے باتوں پر یقین کیا کر رہے یہ سب جھالی پیروں فقیروں اور تاویز گنڈے والوں کی بیان بازیاں ہیں زندگی موت اوپر والے کے ہاتھ میں اور اگر کوئی اس بات پر بہت پک کا یقین رکھتا ہے کہ مجھ پر آزمانی بجلی کی ناہوست ہے اور میں گھر میں چھپا رہتا ہوں تو میں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو لے لیں مجھے بارش میں کھڑا کرتو ایک دن نہیں دو دن نہیں چتنے دن مرضی یا آزمائش کرلو اگر مجھ پر بجلی گر گئی تو آپ سب لوگوں کی جان مجھ سے چھوٹ شائے گی اور اگر یہ بات بکواس ثابت ہوتی ہے پھر آپ لوگوں کو اپنے رائے بدلنے پڑے گی یہ طویل خط اس نے جان صاحب کے ملازم حسن دین کے ذریعے گجرات میں شمانہ کے چھوٹے مامو تک پہنچا کئی دن کے انتظار کے باوجود اس کا رد عمل بھی ظاہر نہیں ہوا شاید جان صاحب نے ٹھیک کہا تھا جو لوگ اندے عقیدے بنا لیتے ہیں ان کے پاس اپنے عقیدوں کے حوالے سر سوال کا جواب موجود ہوتا ہے ایک دن جب جان گسل بیکراری عروج پر تھی عمران شاد پر پہنچا اور عاموں کے باغ میں اپنے پرانے یار راجہ سے ملا راجہ ابھی تک یہیں باغبان کبیر کے ایک گھر رہائش پذیر تھا اس کے باقی شگل بھی اسی طرح جاری تھے افیم کے نکل و حرکت ہے گھوڑوں اور کتوں کی صدائی چھراب نوشی اور طوائف بازی بھی اپنے بیزمان کبیر احمد سے راجہ کے تعلقات میں وہ پہلے والی کرم جوشی نہیں رہی تھی عمران کو اندازہ ہوا کہ شاید راجہ جلد ہی گجرات جانے کا اراد رکھتا ہے راجہ عمران سے تباق سے ملا عمران نے اسے کہا بھا راجہ مجھے تمہاری زرعتان پڑی ہے وہ خوش ہو گیا عمران کا ہاتھ اب نے دونوں ہاتھوں میں تھام کر مقصوص انداز میں بولا یار اب اگر کوئی زرعت بتانے لگے ہو تو ٹیٹ سے بتانا کوئی کنڈم بات نہ کرنا کیا مطلب مطلب یہ کہ کوئی زوردار کام ہو راجہ کی شان اور تیری شان کے مطابق کام تو کچھ ایسا ہی ہے عمران نے کہا پھر ذرا وقفر سے بولا شبو کی شادی ہو رہی ہے اور مبارکہ یعنی تیری اور شبو کی شادی نہیں راجہ اس کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے عمران نے گمبیر لہجہ میں کھا یہ کیا کنڈم خبر دے رہا ہے راجہ شہشتر رہ گیا عمران نے اگلے پندرہ بیس منٹ میں اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو اس پر بیتا تھا شبانہ کی شادی ہو رہی تھی آج اس کی مہندی کی رات تھی گھوٹکی گاؤں کے اس گھر میں سرسوں کے بہت سے دیئے جل رہی تھی اور کہیں لال ٹینی روشن تھی گاؤں کے اللر مٹھا رہی شادی کے گیت کاریں تھی ڈھولک بج رہی تھی اور کبھی کبھی کوئی لڑکی رکس بھی کرنے لگتی تھی گھر میں مانوں سے بھرا ہوا تھا گالو گوشت کی دیکھ ابھی ابھی خالی ہوئی تھی اور چھوٹی لڑکی اور بڑی عمر کی عورتیں برطن وغیرہ سے میٹ رہی تھی اس گھر کے پچھوارے مکہی کے اونچے کیتوں میں عمران موجود تھا اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی اس کا رگے پیمے خون کے جگہ سیاہ لے آگ دو رہا تھا اس کے ہاتھ میں جدید آٹومیٹک رائی فل تھی اس کے ساتھ 28 گولیوں والا میکزین 28 تھا یہ رائی فل اس سے راجہ نے فرام کی تھی راجہ بھی اس کے ساتھ موجود تھا اس کے پاس بھی پمپ ایکشن گن تھی اس کا لوڈر تھوڑے ہی فاصلے پر درختوں میں کڑا تھا یہ بڑا ٹھیک وقت ہے راجہ نے عمران کے کان میں سرگوشی کی میرے اندازے کے مطابق گھر میں تین چار سے زیادہ مر نہیں ہے عمران نے جیسے سن کر بھی نہیں سنا اس کا چرہ خون کے بے پناہ دباؤ سے سرک تھا اس نے رائی فل کو بہت مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا اس کی گریفت اتنی سخت تھی کہ رائی فل کا لوہا اس کی ہتھیلیوں میں پوستہ ہو گیا تھا اس کی پیشانی پر پسینے کا کترے تھی چبانہ کی معصوم صورت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی اس کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اس نے روتے ہوئے کہا تھا عمران کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میرے پاس اس کے سوا کوئی رستہ نہیں ہوگا کہ میں کھو میں چھلانگ لگا دوں میں سچ کہتی ہوں میرے پاس اس کے سوا کوئی رستہ نہیں ہوگا اس سے اپنے گھر والوں کی عزت اپنی جان سے پیاری تھی وہ اس کے لئے جان دے سکتی تھی تو کیا وہ اسے جان دینے پر مجبور کر دے گا کہ اس کا یہ اقدام اسے موت کے اندھیروں میں لے جائے گا وہ اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا وہ اس کے بربادی نہیں دیکھ سکتا تھا اسے لگا کہ وہ ایک بار پھر ہاتھ جوڑے آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے کڑی گئے اسے کہہ رہی ہے اپنے قدم روک لو عمران کچھ باقی نہیں بچے گا اور تمہارے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا میں جان دے دوں گی ہمارا پیار قربانی مانگ رہا ہے ہمیں یہ قربانی دینی ہوں گی خدا کے لیے عمران رائیفل کے دستے پر عمران کی گریفت بہت مضبوط رہی اس کی آنکھوں سے شولے نکلتے رہے لیکن اس کے اندر کی کیفیت بدلنے کی اس کے غیز و غزب کو بیبسی کی ایک بلند و بالا دیوار نے کھیل لیا اس کی پہشانی سے پھسینے کے قطرے ٹپکے دھولکی مددم آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی لڑکیاں گا رہی تھی اسا چڑھیاں اندھا چمبا ہو بابو لسان اٹھ جانا راجہ نے اس کی کان میں سرگوشی کہ عمران یہ بڑا چنگا ویڑا ہے مجھے پتہ ہے دو منٹ لگیں گے اور شبو ہماری کٹی میں ہوگی عمران خاموش رہا اوہ تو سوچ کیا رہا ہے کہیں تیرا ارادہ تو ڈاوہ ڈول نہیں ہو رہا اوہ کھوتے اوہ ایسا موقع پھر نہیں ملے گا راجہ نے عمران کا کندہ چنچوڑا تو انہوں کے درمیان ایک نہ آئے تو بوجل خاموشی تاری رہی پھر عمران نے نہ آئے تعجیب لاجہ مکاہ نہیں راجے میں نہیں کر سکتا کیا مطلب ہے عمران جواب دینے کے بجائے اٹھ کھڑا ہوا اور لوڈر کی طرف چل دیا راجہ کچھ دیر ٹھٹکا پھر وہ بھی اس کے پیچھے لوڈر میں آ گیا اس عمران کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا اس نے حتمی لحظہ میں کہا راجہ چلو جہاں سے اس کے ان چار لفظوں میں کچھ ایسا در تھا اور کچھ ایسی فیصلہ کن کیفیت تھی کہ راجہ کچھ بول نہیں پایا اسے لوڈر سٹارٹ کرنا پڑا کہ اس نے عمران کو کبھی ایسی گھمبیر کیفیت میں نہیں دیکھا تھا کوٹکی گاؤں سے کربیان دو میل دور آنے کے بعد عمران نے راجہ کو لوڈر روکنے کا اشارہ کیا اس نے لوڈر روک دیا مجھے شراب تو عمران نے کہا راجہ نے انڈین شراب کی بوتل اسے تھما دیا اس نے بوتل موں سے لگائی اور عجب دیوانگی کی عالم میں سیالے آگ کو سینے میں اتارتا چلا گیا دو تین سانسوں میں وہ عادی سے زیادہ بوتل چڑھا گیا تھا اس نے اپنا سر ڈیش بورڈ پر پھینک دیا اور آنکھیں بند کر لی اس کا سارا جسم پسینے میں نہا رہا تھا راجہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ کہنا سننا فضول ہے عمران وہی کرے کا جو چاہتا ہے کچھ دیر بعد وہ لڑکڑاتا ہوا سن نیچے اترا ہے الکول اس پر اثر انداز ہو چکی تھی اس نے رائیفل لوڈر میں پھینک دی اور اپنے لڑکڑاتے قدم واپس گھوٹ کی گاؤں کی طرف بڑھائے کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو راجہ چلا ہے وہ ٹوٹی فوٹی آواز میں بولا کچھ نہیں کر رہا میں کچھ نہیں کروں گا کچھ بھی نہیں میں اس کو برباد نہیں کر سکتا میں تو میں تو ایک بار اسے دیکھنا چاہتا ہوں کل جب وہ ووٹی بنے گی لال جوڑا پہنے کہ اس کے ماتے پر چھو مر لگے گا تو کتنی پیارے لگے گی میں بس ایک بار بس ایک بار اسے دور سے دیکھوں گا اور پھر واپس کو شاہ پا جاؤں گا بس ایک بار آجے کیسی جھلے باتیں کر رہا ہے یار راجہ نے اسے ڈانٹا اس سے نہ جائے گا تو وہ تیرا کیمہ کر کے کتوں کو ڈال دیں گے تو ڈال دیں میں پہلے کون سا زندہ ہوں مجھ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس نے ہاتھ لے رائے راجہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا چل چل گڑی کے اندر بیٹھ یار ایسے کیوں کرتے ہو میں کچھ مانگ تو نہیں رہا ہوں کچھ چین تو نہیں رہا ہوں میں ایک بار اسے لال کپڑ میں ریکھنا چاہتا ہوں یار میرا اتنا حق بھی نہیں ہے تم مجھے اتنا بھی نہیں کرنے دیتے یار تم کیسے یار ہو وہ اسے سکھ اٹھا ہے راجہ نے اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور خود بھی عشق بار ہو گیا وہ اسے کھینچ کھینچ کر لوڈر تک لیا عمران لوڈر میں بیٹھ کر لیکن جب راجہ نے لوڈر سٹارٹ کیا تو وہ دروازہ کھول کر پھر باہر نکلا ہے اب کیا ہے راجہ نے پوچھا یار مجھے ایک بار جانے دے بس ایک بار میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا کسی کے سامنے نہیں آوں گا اب نمون چھپا کر رکھوں گا بس دور سے اس کو دیکھوں گا راجہ پھر اس پر جھپٹا تجھے چڑ گئی ہے چل بیٹھ کٹھی میں ہو اور اگر نہیں تو پھر آ میرے ساتھ آ میرے ساتھ اٹھا لیتے اس کو لے جاتے ہیں کہیں دور دیکھتے ہیں ان میں سے کون مائی کا لال رکھتا ہے ہمیں اس نے رائیفل پھر عمران کے ہاتھ میں تھمہ تھی عمران نے رائیفل تھام لی اس کے ہاتھوں کی گریفت رائیفل پر بلساکتہ سخت ہو گئی چہرانگارہ نظران لگا مگروہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں اس کی نگاہ دور کھٹکی کے مدم روشنیوں پر تھی وہ روشنیوں جہاں ایک گھر کے اندر مہندی کے گیت کہا جا رہے تھے ایک ماں اپنی بیٹھی کی بلائیں لے رہی تھی عمران کی آنکھوں میں آدھسی ہاسو چل ملان لگے تب عجیب ہے جانی انداز میں اس نے رائیفل کا رکھا کئی کلومیٹر دور نظر آنے والی ان روشنیوں کی طرف کیا اور ٹریکر دباتا چلا گیا بیرل سے شولے نکلے اور دھماکوں سے فضا کو جھٹی تاریخ سناٹہ لرز گیا گولنگلہ مطلعہ ہی اندیرے میں کہیں گم ہو گئی تب اس نے وحشت بھرے انداز میں جیب میں ہاں ڈالا وہ سرخ ڈیبیا نکالی جسے جان صاحب نے دی تھی اس میں خوبصورت انگوٹی تھی اس نے ڈیبیا زمین پر پھینکی اور ایک پورے برس سے اس سے اڑا کر رکھ دیا تب اس نے رائفل کو بیرل کی طرف سے پکڑ کر اندہ دن ایک درخت تنے پر مارا وہ شاید اسے مزید مارتا اور برباد کر کرتے تھا مگر راجہ نے اسے سنبھال لیا رائفل اس نے چھینی اور اسے کھینستہ ہوا لوڈر تک لیا عمران کی آنکھوں سے آتشی آنسو اب تواتر سے بہر رہے تھے اس نے اپنا سر لوڈر کے ڈیش بورڈ پر ٹیک دیا راجہ نے لوڈر کو تیزی سے آگے بڑھا دیا صبح ہونے تک وہ لوگ واپس کو شاہ پہنچ گیا لیکن عمران جیسے واپس آ کر بھی واپس نہیں آیا تھا اس لگتا تھا کہ اس کا صرف بھت باقی ہے تو وہیں گھوٹکی گاؤں کے آس پاس کہیں رہ گئی ہے ڈھولک کی تاپ میں گم ہو گئی ہے جا لڑکیوں کے گیتوں میں یا میندی کی خوشبو میں وہ جینا نہیں چاہتا تھا زندگی بوجھ بن گئی تھی اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ یہ بوجھ بڑھتا چاہ رہا تھا ماں تو بہت پہلے ہی اس سے بچھڑ گئی تھی اب وہ ہستی بھی بچھڑ گئی تھی جس نے اس میں پھر سے زندہ رہنی کی امنگ چکائی تھی اب کیا کرنا تھا جی کر وہ ہر وقت یہی سوچ رہا تھا راجہ کی تسلیہ جان صاحب کی محبت اور خالہ صدیقہ کی شفکت کچھ بھی اس کے دکھ کا مدعوی نہیں تھا ہاں اب وہ اور چینہ نہیں چاہتا تھا اسے اب سب کچھ معلوم ہو چکا تھا شبانہ کو اس شادی کے لیے اس طرح مجبور کیا گیا تھا کہ بلا کر اس کے پاس اقرار کے سیوہ کوچارہ نہیں رہا تھا خاندان برادری کا زور چل گیا تھا اس کی والدہ نے ایک روز خود پر مٹی کا بہت سا تیل چھڑک کر ماچس ہاتھ میں پکڑ لی تھی اور قسم کھائی تھی کہ اگر شبانہ نے شادی کے لیے ہاں نہیں کی تو وہ ابھی اور اسی وقت خود کو جلا کر کوئیلہ کر لے گی شبانہ نے اس سے ماچس لے لی تھی اور اس کے قدموں میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رہا ہوتی تھی بہرالہ اب یہ سب کچھ ماضی بن چکا تھا خال یہ تھا کہ امران زندگی اور موت کا درمیان لٹکیا تھا سانس ایک تیز زہریلی کٹار تھی جو ہر پل اس کے سینے کو چیر رہی تھی پھر بھی شاید بہت دور دل کی عطا گہرائی میں کہیں آس کا دیا ٹمٹماتا تھا کہتے ہیں کہ جب تک سانس تب تک آس کرب کے بے رہم پنجوں میں تڑپتے ہوئے وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کیا کوئی انہونی ہو سکتی ہے کیا کسی وقت شبو اس کی طرف پلٹ سکتی ہے انہونیوں کے خواہش پالنا چاہد انسان کی فطرت میں شامل ہے شبانہ کی شادی کو تین چار ہفتے گزر گئے تھی جب ایک اور اندوناک ثانیہ ہوا اور ہر امید ختم ہو گئی یہ ثانیہ نے امران کے زندگی یک سر اندھیر کرتی اسے یقین ہو گیا کہ اب زندگی کا زہر مزید پینے کا کوئی چواز نہیں رہا ایک دن صبح صویر جان انکل کے ملازم حسن تھی نے امران کو روتے ہوئی یہ خبر سنائی کہ شبانہ اور اس کا شہر حادثے کے شکار ہو گئے اور اب اس دنیا میں نہیں رہے امران کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا یہ کیسے ہو سکتا تھا اس کی زندگی کے لیے تو اس نے اتنا بڑا جہانم اپنے سینے میں اتارا تھا وہ کیسے چلی گی وہ کیسے مر گئی چورو میں پتا چلا کہ رائفل ساف کرتے ہوئے رائفل کا برست چلا اور دونوں میاں بیوی موقع پر ہی تم تھوڑ گئے لیکن پھر رات کے وقت اصل تفصیل سامنے آئی معلوم ہوا کہ شبانہ کے سخت گیر شور نے اسے جگڑا کیا تھا اس نے بے قصور شبانہ پر بچلنی کا الزام لگایا اور پھر اسے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا اسی اثناء میں شبانہ کا چھوٹا مامو اشرف وہاں پہنچ گیا اس نے شولہ مزاج بھتیجے کا ہاتھ رکنے کی کوشش کی اسی بات پر چچا بھتیجہ میں شدید چکڑا ہو گیا شبانہ کی شور سجاد نے پسٹول نکالیا اپنے جان خطرے میں دیکھ کر اشرف نے دیوار سے آٹھ ایم ایم رائفل اتار لی روتی بھی لکتی شبانہ شور اور مامو کے بیچھا کے سخت کھینچہ تانی کے دوران میں آٹھ ایم ایم رائفل چل کی اس کی ایک ہی گولی شبانہ اور سجاد دونوں کے جسم سے پار ہو گئی شبانہ نے تو وہیں اس اپنے کمرے میں دم توڑ دیا سجاد گجرات کے سرکاری اسپتال میں پہنچ کر خاتم ہو گیا امران دو تین دن تک اپنے ہوش میں نہیں رہا وہ نشے میں گھرک رہا اس سے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس نے یہ دو تین دن کہاں اور کس سال میں گزارے ہیں یہ کیا انجام تھا اس کی محبت مری داستان کا وہ داستان جو دریائے چناب کی کناری کی ہواوں میں پور پور بڑھ کر چوان ہوئی تھی اور اپنے شواب کو پہنچی تھی سب کچھ کس طرح اور کتنی جلدی خاتم ہو گیا تھا امران دو فیصلہ کر لیا جو کئی ہفتے سے اس کے دل و دماغ میں پروش پا رہا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنی شبانہ کے پاس پہنچائے گا وہ اس دنیا میں نہیں مل سکے چاہد اس دنیا میں قدرت کو ان پر رحم آ جائے یہ وہ دن تھے جب وہ بہت سنجدگی کے ساتھ اپنے جان لینے کے بارے میں سوچنے لکھا اپنے حوالے سے ایک عجیب سی بہیسی اس پر تاری ہو چکی تھی لباس کے علاوہ کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں رہا تھا اپنے جانوروں کی طرف سے بھی وہ بالکل غافل ہو چکا تھا اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی کسی کام میں وہ ہر چیز کو اوپری اور الودائی نظروں سے دیکھتا تھا اس کا سرکس سرگودہ میں تھا ایک روز وہ اپنے شامیانے میں بیٹا سگرٹ پھونک رہا تھا کہ سرکس میں کام کرنے والی نئی لڑکی شاہین اس کے پاس آئیں وہ چند دفتے پہلے جم ناستک کے چوبے میں بھرتی ہوئی تھی اس نے کہا عمران تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ دفتر میں کیا ہوا ہے عمران اپنے سوجی سوجی آنکھ اور سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا وہ بولی گولڈن سرکس کے لوگوں نے جان صاحب سے چھکڑا کیا ہے گالی گلوش تک نوبت آئی ہے وہ تھمکیاں دیکھ کر گئے ہیں کیا کہتے ہیں وہی پرانی بات ان علاقوں میں ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے اگر ہم کریں گے تو پشتائیں گے چان انکل ایسے لوگوں سے نمٹ نہ جانتے ہیں عمران نے آنکھیں بند کر کے گہرہ کش لیا اور لا تعلق سندران لگا مگر دو دن بعد لا تعلق نہیں رہ سکا شام کا وقت تھا شوش شروع ہو چکا تھا اتوار کی وجہ سے کافی رش بھی تھا عمران کے کانوں میں یہ اڑتی اڑتی سے قبر پہنچی کہ گولڈن سرکس والوں نے اپنے کچھ لوگ تماشائیوں کے روپ میں اس شو میں پھیج دیئے ہیں اور وہ ہنگامہ کریں گے بہرحال ابھی اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی کچھ دیر بعد پتا چلا کہ موت کے کمے میں موٹر سائیکل چلانے والا ہر دل عزیز فنکار بادشاہ موجود نہیں ہے اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا لیکن وہ نہیں ملا موت کے کمے پر موجود سینکڑو تماش شاہی خلڑ بازی کے موڈ میں ہیں اس بات کا پتا اگلے روز چلا کہ بادشاہ کو کرام محافظہ دے کر گولڈن سرکس والوں نے بھرتی کر لیا تھا اور یہ کام اس طرح کیا گیا تھا کہ جان صاحب کے اسٹار سرکس میں زوردار ہنگامہ کا ماحول بن سکے جان صاحب مصیبت میں تھے اور ان کے عمران پر بہت سے احسان تھے عمران کے ذہن میں ایک نوکہ خیال آیا وہ کبھی کبھی بادشاہ کی بھاری بھرکم موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کونے کے اندر نیچے ہی نیچے ایک دو چکر لگانے کی کوشش کیا کرتا تھا اس نے سوچا کیوں نہ آج وہ بادشاہ کی جگہ لے اور کونے کے اندر موٹر سائیکل چلائے یہ بڑا سنسنگ خیز خیال تھا چاہید ایک دو ماہ پہلے تک وہ ایسی خطرنا کرکت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن اب اس کی ذہنی کیفیت کوچھ اور تھی وہ خود کو زندگی سے دور اور موت کے قریب محسوس کر رہا تھا وہ مرنا چاہ رہا تھا اور جب مرنا تھا تو پھر زندگی چانے کا خوف کیا اس انڈرائنگ روم میں جا کر کاستیوم پینا اور کونے میں آ گیا تب تک ہل چلوازے نظران لگی تھی تماشا ہی شور مچا رہے تھے کونے کے اندر سگرٹوں کے خالی پیکٹ پھلوں کے چھلکیں اور جوز کے ڈبے وغیرہ پھینکے جا رہے تھے جانسہ وہاں موجود نہیں تھے اسسسٹنٹ منیجر عباس نے بتایا کہ وہ بادشاہ کے نو آموز شاگرد انور کو ہلکے پل کے تماشے کے لیے امادہ کر رہے ہیں مگر وہ سخت خوف سدا ہے عمران نے عجیب ہے جانی انداز میں کہا عباس بھائی یہ کام میں کروں گا عباس حیرت سے عمران کا چہرہ تک لکا عمران نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو عباس سامنے آگے نہیں عمران میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر جانسہ آپ کو آ جانے تو عمران نے اس بات کا جواب یوں دیا کہ ریز گھما کر ایک جھٹکے سے موٹر سائیکل کے کلچ چھوڑا اور اسے لہراتا ہوا آباس کے پہلو سے نکال لے گیا اس کا ذہن پر ایک دھنسی چھائی ہوئی تھی اردگرد کے ہر شائع اسے بے مانی محسوس ہو رہی تھی یہاں تک کہ اپنی موت بھی اور یہ خیال بھی کہ وہ شدید زخمی ہو جائے گا اسے اس کھیل کی بنیادی تقنیق کا بتا تھا جتنی زیادہ رفتار اتنا زیادہ بلندی اور اتنی ہی زیادہ کونے کی دیواروں پر پہیوں کی گریپ ہے وہ بے خوف ہو کر رفتار بڑھاتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بلند ہوتا چلا گیا وہ ایک عجیب تجربہ تھا وہ ایک دیوانی کوشش تھی اس نے سنا تھا کہ در سے آگے کامیابی ہوتی ہے آج یہ کہاوت عملی شکل میں اس کے سامنے تھی چند سیکر بعد اس نے اپنی پوزیشن کو دیکھا تو خود ہی احران دے گیا اس کی برک رفتار موٹر سائیکل کونے کے بال آئی کنارے سے بس چار پانچ فٹ ہی نیچے رہ گئی تھی موٹر سائیکل کی زبردست مومنٹ سے چوبی کونے کی تیواریں ہل رہی تھی تماشائی دم بخود تھے عمران انتہ دن رفتار بڑھاتا ہوا موٹر سائیکل کو آخری حد تک لے گیا اب وہ بھلائی کنارے کے بالکل ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی تماشائی تالیاں پیٹنے کے وہ جانتا تھا کہ یہاں سے گرا تو سیدھا کونے کی تیہ میں گرے گا اور پھر شاید اٹھنا سکے لیکن یہ متوقع سانیہ بھی اسے خوفزدہ کرنے میں ناکام تھا اسے ریز کے گھماو کو ایک جگہ ارجسٹ کرنے کے بعد بادشاہ کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ اطراف میں پھیلا دیئے موٹر سائیکل اسی طرح آنی کی رفتار سے توڑتی نہیں عمران اس ایکشن کو بہت مشکل سمجھتا تھا مگر یہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا یہ شاید عمران کی بے خوفی نہیں سے آسان بنا دیا تھا بادشاہ سے سٹیج پر کچھ اور پوز بھی بناتا تھا لیکن وہ عمران کے بس میں نہیں تھے عمران جو کچھ کر چکا تھا وہ تماشاہیوں کو مطمئن کرنے کیلئے کافی تھا اس نے آہستہ آہستہ رفتار کم کی اور پھر موٹر سائیکل کو تہہ ملیا چاند محمد صاحب عباس اور دیگر لوگ عقا بکا تھے جان صاحب کا چیرہ غصے سے سرد ہو رہا تھا تہام اس غصے کی تہہ میں محبت بھی شامل تھی ان کا سگرٹ مسلسل ان کی ہونٹوں میں دبا ہوا تھا تماشاہیوں کی ساری توقعات تو پوری نہیں ہوئی تھی بہرحال وہ منتشیر ہونے لگے یقین ہے یہ ساری زلطہار ان لوگوں کے مفاد میں نہیں تھی جو تماشاہیوں کو توڑ پھوڑ پر اکسانا چاہتے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ سمبل کیا ہے تو انہوں نے اپنے طور پر گڑھ بڑھ کر دی سرکس کا ایک سینئر فنکار سینڈو بھاگتا ہوا آیا اور اس نے جان صاحب کو بتایا سر ایک بندے نے پنڈال کے پیچھے خیمے میں آگ لگا دیئے چوکہ داروں نے اسے پکڑ لیا ہے کچھ لوگ اسے چھڑانے کے لیے چھگڑا کر رہے ہیں یہی وقت تھا جب اوپر تلے تین فائر ہوئے یہ وہی لوگ ہیں جی سینڈو نے اڑی اڑی رنگت کے ساتھ کہا جان صاحب اور دیگر لوگ موکہ کی طرف کلپ گئے عمران بھی ان کے ساتھ تھا پنڈال کے اکم میں آگ بڑھ گئی تھی اور کئی لوگ آپس میں گتھم گتھا تھے ان میں گولڈن سرکس والوں کے گنڈے ساف پہچانے جا رہے تھے اس دن عمران پر عجیب سی وحشت تاری ہو گی تھی وہ کم حمد تو پہلے بھی رہی تھا لڑائی بڑائی کرنا اور کھم ٹھونک کر میدان میں آ جانا جانتا تھا لیکن اس روز اس انداز سے لڑا کے سب دنگ رہ گیا وہ دیوانہ وار گولڈن سرکس کے گنڈوں میں کھس گیا اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط حاکی تھی اس حاکی سے کئی افراد کے سر پٹے اور دو تین کی ہڈیاں بھی ٹوٹی پھر حاکی ٹوٹ گئی اور عمران کے ہاتھ میں ایک چاکو آ گیا یہ چاکو بھی حاکی ہی کی طرح مخالفین کے لیے مولک رہا عمران کے بازو پر ایک گہرہ زخم آیا اس زخم کا بدلہ اس نے کم از کم تین افراد کو زخمی کیا اسی دوران میں پولیس کوت پڑی پولیس اہلکاروں نے اندہ دندہ ہوائی فائرنگ کر کے متحریب گروہوں کو ایک دوسرے سے لاتا کیا بعد ازا عمران کو بھی دیگر زخمیوں کی طرح مرم پٹی کے لیے اسپتال لے جایا گیا وہاں سے پولیس نے اسے گرفتار کر لیا جان صاحب نے اسے دو دن سے زیادہ تھانے میں نہیں رہنے دیا اور پرچے سے اس کا نام خارج کروا کے واپس لیا ہے دو دن بعد عمران نے ایک اور حیران کن کام کیا وہ کسی کو بھی بتائے بغیر خاموشی سے گولڈن سرکس والوں کے پاس پہنچ گیا اس کی چلوار کے نیفے میں بھرا وہ بریٹا پسٹل تھا اور کمر سے گولیوں کی پیٹھی بندی ہو چھی وہ دندناتا ہوا گولڈن سرکس کے مالک کے دفتر میں جاگو سا وہ مرنا یا مار دینا چاہتا تھا اور جب بندہ ایسا چاہتا ہے تو پھر دیواریں گرتیں گے بندگلیوں سے راستے نکلتے ہیں اور لوہا ہاتھوں میں موم ہو جاتا ہے عمران کیسے احمد نے گولڈن سرکس والوں کو حق کا بھکا کر دیا عمران نے سرکس کے مالک چودری جی سے کہا بادشاہ نے جان محمد صاحب سے ستر ہزار روپے ایڈوانس لیا ہوا ہے اور اپریل تک کم معایدہ کیا ہوا ہے اس لیے آپ اس کو اپنے پاس رکھو گے تو پھر کام بھی کر جائے گا جو کام شاہد بہت سے گفتگو اور میٹنگز وغیرہ کے بعد بھی نہیں ہو سکتا تھا وہ صرف دس منٹ میں ہو گیا عمران جان صاحب کے پرانے ملازم بادشاہ کو اپنے سرکس واپس لیا عمران کیسے جررت اور دلیری نے جان صاحب اور حاجی اشواہ کو ششتر کر دیا تھا جان صاحب کے نزدیک پہلے بھی عمران کی بہت اہمیت تھی اب یہ اہمیت اور پڑ گئی تھی اس سے مزید ذمہ داریاں سوپنا چاہتے تھے لیکن عمران جانتا تھا کہ وہ تو پہلی ذمہ داریاں بھی سنبھالنے کی قابل نہیں رہا جانوروں سے اس کی رغبت نہ ہونی کے برابر رہ گئی تھی اب نیردگر کے لوگوں سے وہ بلکل لا تعلق ہو چکا تھا وہ تو مرنے کی جگہ ڈھونڈتا پھرتا تھا اگلے چند روز میں اس نے کئی ایسے کام کی جن میں مرنے کا خطرہ بدرجہ اتم موجود تھا سرگودہ کے ایک پوش علاقے میں بگڑے تگڑے امیرزادیں موٹر سائیکلوں کی خوفناک ریس لکا جاتے تھے عمران نے اس ریس میں حصہ لیا اور حیران کن طور پر نہ صرف محفوظ راہ بلکہ دوسرا ہی نام بھی جیت لیا پھر اس نے جان صاحب کے ایک اور پرانے حریف استاد چھیمے تھیٹر والے کو للکارا اس کے دو گنڈوں کو بری طرح مار پیٹ کر رسپتال پھنچا دیا اس پڑے کا نتیجہ بھی فوری مفید نکلا استاد چھیمے کی طرف دوبا ہوا جان صاحب کا ایک لاکھ روپیہ نکلنے کی قوی امید پیدا ہوگی اور اس رکم کی پہلی کس تقریباً تیس ہزار روپیہ جان صاحب کے ہاتھوں میں بھی آکی اس کے بعد ایک روز عمران نے راجہ کو ساتھ لیا اور دندناتا ہوا شیخو پورا میں اس گاؤں جھنڈو والی پہنچ گیا اس کے کمیز کا نیچے بریٹا پسٹل موجود تھا اور تیز دھار چاکو تھا راجہ کی گرم چادر کے نیچے چھوٹی نال کے رائیفل چھپوئی تھی نومبر کی وہ سرد عبر علود رات گاؤں کے چودی سجاول پر بہت بھاری کسی عمران اور راجہ حویلی کی پچھلی دیوار پھاند کر اندر داکی لوگیں کچھ دیر تک پرالی کے دھیر میں دب کے رہے پھر ایک پیردار کے سر میں بندوق کا وزنی دستا مار کر اسے نیم بہوش کیا گیا اور اس کے مشکے کسنے کے بعد سیدھے اس سے کمرے میں جا پہنچے جہاں چودی سجاول اپنے فربا اندام بیوی کے ساتھ ہو رہا تھا یہی شخص تھا جس نے اسے اس کی مان سے جتا کیا اور پھر اس کی مان کو بیوی سب کچھ چھوڑ کر دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جانے پر مجبور کر دیا اپنے لادلے بیٹے کو ایک بے حقیقت ناحست سے بچانے کے لی انمیاں بیوی نے عمران کی ہستی بستی زنگی کو زہرناک حقیقتوں کے حوالے کیا تھا اور آج وہ خود عمران کے حوالے تھا داجہ نے وسیق کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور عمران نے پسٹول کی نال چودری سجاول کی بچانی سے لگا دی شوگر کے مرض نے ہٹے کٹے چودری سجاول کو خزان رسیدہ پتے جیسا کر رکھا تھا وہ لرز نے لگا اس کے فربا اندام بیوی نے ان کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیا اور بولی یہاں سے جو کچھ لے جانا چاہے لے جاؤ پر ہمیں کچھ نہ کو اس کے ساتھ ہی وہ اپنی تلائی کڑے اتارن لگی عمران نے چہرے سے مفلر ہٹاتے ہو کہا مجھے پہچان چودرائن ہے میں یہاں کچھ لوٹنے نہیں آیا اس کا حساب لینے آیا ہوں جو تم لوگوں نے لوٹا ہے بتاؤ کیا کیا تھا تم لوگوں نے میری مسکین ماں کے ساتھ بتاؤ کس طرح گوٹھے لگوائے تھے اس سے زمین کے کاغذوں پر اور مجھے بتاؤ کہاں پھینکا تھا اسے چودرائن حقی بکی عمران کو دیکھ رہی تھی چودرائن نے تکیہ کے نیچے سے پسٹول نکالنے کی کوشش کے مگر عمران کے ایک ہی زہردار چھاپڑ نے اسے سارے کس بل نکال دی وہ پختہ دیوار سے ٹکرائے اور اندے مو عمران کے قدموں میں گر کر کرانے لگا عمران نے اسے سیدھا کر کے بٹھایا اور اپنے سوال دھرائے یہ گفتگوت قریبا پندرہ منٹ چاری رہی اس دوران میں حویلی کے اندر کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ چودری کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے چودری سجاول اور اس کی بیوی نے رو رو کر عمران کو یقین دلایا کہ انہیں اس کی والدہ کے بارے میں کچھ علم نہیں ہان چودری سجاول نے اس بات کا اطراف کیا کہ اپنے ایک ملازم کے ذریعے اس نے شریفہ بی بی کی زمین خود ہی کری دی تھی وہ اسی وقت زمین کی ریجسٹری ایک آئینی علماری میں سے نکال کر لیا اور عمران کیا حوالے کرتی عمران اپنے ساتھ کچھ اسٹام پیپر لے کر رہا تھا اس نے اسی وقت اس اسٹام پیپر پر چودری سجاول کے سائن انگوٹھے کروا لیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد چودری کو امید پیدا ہونے لگی کہ اس کے جان بخشی ہو جائے گی مگر عمران کے دل و دماغ میں چودری کے لیے زہر کا سمندر حلکورے لے رہا تھا وہاں جس کی دو چار ہڑیاں توڑے بکر جہاں سے جانے والا نہیں تھا چودری نے گھگیا ہوئے لحاجہ میں کام میں بیمار ہوں مجھے دل کا دورہ پڑ جائے گا یہ سب کچھ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا